بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو اپنی حاجت ہو جو اپنی ضرورت ہو وہ ضرور شریف پڑھ کر اسماع الحسنہ پڑھ کر اسماع آزم قرآن پاک میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَٰهُ الْرَحْمَانِ الرَّحِيمِ اور سورہ علی عمران کی پہلی آیت الفلام مِمْ اللَّهُ لَا إِلَٰهُ الْحَيُّ الْقَيُّمِ اس کے بعد ضرور پاک پڑھ کے اللہ سے ہر روز موتاجگی سے حفاظت کی دعا قرض کے بوجھ سے بچنے کی دعا اور آسانیہ آفیتیں رحمتیں برکتیں مانگنے کا معمول بنانا چاہیے تو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ دینا آسان ہے لینا مشکل ہے قرض دینا بہادری ہے لینا حکمت ہے یعنی دینے میں تو آپ نے دے دیا اب لینے کی ترتیب کیا ہوگی اس کو بہت پیار سے محبت سے ہینڈل ٹیکل کرنے کی بات ہے یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقروض اور کہ جو ایک تو چوری اور سینہ زوری والا معاملہ کرتا ہو اس کے لیے کیا ایسا عمل ہو کہ وہ چوری اور سینہ زوری سے باز آئے ہٹ درمی سے باز آئے بدتمیزی نہ کرے اور جیسے نجاجت سے اور پیروں میں بیٹھ کے اور گھٹلوں کے بل آکے اس نے قرضہ مانگا تھا تو کم از کم ہمیں وہ گھٹلوں کے بل نہ کر دے جو قرض خواہ ہو تو اس کے لیے اہم بات تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں اپنے تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو کہ بھئی قرض صرف اتنا دینا ہے جو ڈھوپ جائے تو پریشانی نہ بنیں اور جو کوئی اگلہ دینے سے انکار کر دے تو آپ کی صحت پر ذینی جسمانی معاشی کسی صحت پر کوئی فرق نہ پڑے اہم بات اور اگر دے دیا ہے تو اب کیا ایسا کام ہو کہ یہ ہمیں واپس مل جائے ہماری ضرورت کے وقت یا ہمارے کام آ جائے ہماری ضرورت کے وقت یا ہماری خون پسینے کی کمائی ہے کوئی کھا نہ سکے اس کو حرام طریقے پر ایک ہے کسی کے ساتھ تعاون کرنا حدیعہ دینا اس کو توفہ دینا اور اس کو بخش دینا یا ایسا قرض دینا کہ جب تمہارے پاس ہوں دے دینا میں تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گا اس کی اور بات ہے اور جو قرض ایسا ہو کہ بھائی میں نے کہیں سے پکڑ کے دیا ہے میں نے بیوی کا سونا اور زیور بیچ کے دیا ہے اور بھائی میں نے اپنی ان سیونگز میں دیا ہے جو اگلے مہینے یا اگلے سال میری ضرورت بن جائیں گی میرے بچوں کی ضرورت بن جائیں گی میری بیوی بچوں کے حوالے سے امراض یا شاگیوں کے حوالے سے کام آئے گی تو اب اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وظیفہ بہت آسان آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اب آخر میں بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ مرتبہ یہ پڑنا ہے اور اس سے پہلے دو رکعت نفل صلاة الحاجت خصوصاً اس قرض کے حوالے سے قرض کے حصول کے حوالے سے قرض کی واپسی کے حوالے سے پڑنا ہے انشاءاللہ صرف گیارہ دن ایسے احتمام سے توجہ سے ایک ٹائم فکس کر کے ہم نے یہ عمل کر لیا کہ دو رکعت صلاة الحاجت بغرز قرض کی واپسی اور ساتھ ہی سو دفعہ کا صور اخلاص کا عمل تو انشاءاللہ وہ شخص قرض واپس دینے پر عمادہ ہوگا اور اگر تو بہت بڑی رقم نہ ہوئی اور اس کی بسات حیثیت میں ہوئی تو ایک ہی دفعہ میں مل جائے گی اور اگر ایک دفعہ میں نہ ساری ملی جو ملے اس کو قبول کریں اور اس عمل کو آئندہ مزید جاری رکھیں لیکن گیانہ دن کرنے کے بعد اس سے رابطہ کرنا ہے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے لیکن مطالبہ بھی بڑے پیارے اور محبت والے انداز سے کرنا ہے تاکہ معاملات بگڑنے کی بجائے سمر جائیں بگڑنے کی بجائے سیدھے ہو جائیں اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھئی ضدورت مند ہے اور حقدار ہے اور اس کو اب میں نے اپنے دروازے پر نہیں آنے دینا اب بھی کچھ دے کے بیجوں اور آئندہ تاریخیں تیہ کر کے اس کے پاس خود پہنچاؤں یا سن کر کے بلا کر اس کے حوالے کروں یہ کریں انشاءاللہ میکسیمم گیارہ دن ورنہ اکیس دن کا عمل ہے اللہ کے حکم سے آپ کا سارا قرض ادا ہوگا یا ادائیگی کی کوئی سبیل ضرور پیدا ہوگی انشاءاللہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھائی بہن کے تعلقات میں پرانے جگری دوستوں کے تعلقات میں درار ڈالنے والا کام ہے لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی کرم فرمائے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھلانا نہ پڑے موتاجگی کی زندگی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے اور جو اپنی حاجت ہو جو اپنی ضرورت ہو وہ ضرور شریف پڑھ کر اسماع الحسنہ پڑھ کر اسماع عاظم قرآن پاک میں وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَا هِلَا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور سورہ علی عمران کی پہلی آیت الفلام مِمْ اس کے بعد ضرور پڑھ کر اللہ سے ہر روز موتاجگی سے حفاظت کی دعا قرض کے بوجھ سے بچنے کی دعا اور آسانیہ آفیتیں رحمتیں برکتیں مانگنے کا معمول بنانا چاہیے تو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ دینا آسان ہے لینا مشکل ہے قرض دینا بہادری ہے لینا حکمت ہے یعنی دینے میں تو آپ نے دے دیا اب لینے کی ترتیب کیا ہوگی اس کو بہت پیار سے محبت سے ہینڈل ٹیکل کرنے کی بات ہے یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقروض اور کہ جو ایک تو چوری اور سینہ زوری والا معاملہ کرتا ہو اس کے لیے کیا ایسا عمل ہو کہ وہ چوری اور سینہ زوری سے باز آئے ہٹ درمی سے باز آئے بدتمیزی نہ کرے اور جیسے نجاجت سے اور پیروں میں بیٹھ کے اور گھٹلوں کے بل آکے اس نے قرضہ مانگا تھا تو کم از کم ہمیں وہ گھٹلوں کے بل نہ کر دے جو قرض خواہ ہو تو اس کے لیے اہم بات تو میں یہ مشرعہ دیتا ہوں اپنے تمام دوستوں بین و بائیوں کو کہ بھئی قرض صرف اتنا دینا ہے جو ڈوب جائے تو وہ پریشانی نہ بنیں اور جو کوئی اگلہ دینے سے انکار کر دے تو آپ کی صحت پر ذنی جسمانی معاشی کسی صحت پر کوئی فرق نہ پڑے اہم بات اور اگر دے دیا ہے تو اب کیا ایسا کام ہو کہ یہ ہمیں واپس مل جائے ہماری ضرورت کے وقت یہ ہمارے کام آ جائے ہماری ضرورت کے وقت یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے کوئی کھا نہ سکے اس کو حرام طریقے پر ایک ہے کسی کے ساتھ تعاون کرنا حدیعہ دینا اس کو تحفہ دے دینا اور اس کو بخش دینا یا ایسا قرض دینا کہ جب تمہارے پاس ہوں دے دینا میں تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گا اس کی اور بات ہے اور جو قرض ایسا ہو کہ بھائی میں نے کہیں سے پکڑ کے دیا ہے میں نے بیوی کا سونا اور زیور بیچ کے دیا ہے اور بھائی میں نے اپنی ان سیونگز میں دیا ہے جو اگلے مہینے یا اگلے سال میری ضرورت بن جائیں گی میرے بچوں کی ضرورت بن جائے گی میری بیوی بچوں کے حوالے سے امراض یا شاگیوں کے حوالے سے کام آئے گی تو اب اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وظیفہ بہت آسان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفور احد اب آخر میں بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور اس سے پہلے دو رکعت نفل صلات الحاجت خصوصاً اس قرض کے حوالے سے قرض کے حصول کے حوالے سے قرض کی واپسی کے حوالے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ صرف گیارہ دن ایسے احتمام سے توجہ سے ایک ٹائم فکس کر کے ہم نے یہ عمل کر لیا کہ دو رکعت صلات الحاجت بغرز قرض کی واپسی اور ساتھ ہی سو دفعہ کا صور اخلاص کا عمل تو انشاءاللہ وہ شخص قرض واپس دینے پر امادہ ہوگا اور اگر تو بہت بڑی رقم نہ ہوئی اور اس کی بسات حیثیت میں ہوئی تو ایک ہی دفعہ میں مل جائے گی اور اگر ایک دفعہ میں نہ ساری ملی جو ملے اس کو قبول کریں اور اس عمل کو آئندہ مزید جاری رکھیں لیکن گیانہ دن کرنے کے بعد اس سے رابطہ کرنا ہے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے لیکن مطالبہ بھی بڑے پیارے اور محبت والے انداز سے کرنا ہے تاکہ معاملات بگڑنے کی بجائے سمر جائیں بگڑنے کی بجائے سیدھے ہو جائیں اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھئی ضدورت مند ہے اور حقدار ہے اور اس کو اب میں نے اپنے دروازے پر نہیں آنے دینا اب بھی کچھ دے کے بھیجوں اور آئندہ تاریخیں تیہ کر کے اس کے پاس خود پہنچاؤں یا سنگ کر کے بلا کر اس کے حوالے کروں یہ کریں انشاءاللہ میکسیمم گیارہ دن ورنہ اکیس دن کا عمل ہے اللہ کے حکم سے آپ کا سارا قرض ادا ہوگا یا ادائیگی کی کوئی سبیل ضرور پیدا ہوگی انشاءاللہ